کاش دہلیز محمد پہ بیچھونا ہوتا کتنا پہ مسلے میرا جاگنا سونا ہوتا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعیلی سیدنا محمد وعیلی صلی علیہ محترم ندرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ تمہا الحمدللہ آج ماہ ربیو الاول شریف کا پہلا دن ہے اور پہلے دن کے خاص اعمال اور وظائف کا ہم ذکر کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم سیکھیں گے اسوے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رشنی میں عادات کریمانہ میں سے کچھ سبحان اللہ یومیاں یومیاں کے آقا علیہ السلام کے افعال اور اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سبح کی نماز سے فارغ ہوتے تو لوگوں کی طرح متوجہ ہوتے اور دریا فرماتے کہ کیا کوئی مریض ہے جس کی عیادت کروں کیا کوئی جنازہ ہے جس کی نمازیں جنازہ کروں اگر ضرورت ہوتی تو آقا علیہ السلام تشریف لے جاتے گوئے کہ ہمیں یہ عامل پتا چلا کہ اگر ہم روز مرہ کی زندگی میں اپنی سوشل لائف بھی بنانا چاہیں تو ہم بنا سکیں آج ہمارے خاندانوں میں آج ہمارے معاشرے کے اندر محبتیں کیوں ختم ہو چکی ہیں ہر ایک نفسہ نفسی کا شکار ہے کوئی بیمار ہے بیمار کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی جنازہ ہے تو جنازے میں بھی لوگ اسی کے شریک ہوتے ہیں جو بہت زیادہ قریبی ہو یا جن کے ساتھ کچھ مالی معاملات ہو یا اس قسم کے رغابت ہو تو لوگ انہی کے جنازوں میں شریک ہوتے ہیں لیکن ہمیں مسلمانوں کی جنازوں میں مسلمانوں کے درمیان میں محبتوں کو قائم کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل پتا چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے بعد آقا علیہ السلام سبحان اللہ لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر ان سے فرماتے کہ کوئی تم میں سے مریض ہے جس کی اعادت کرو تو ہمیں یہ چاہیے کہ اگر ہم مریضوں کی اعادت کرنا چاہتے ہیں تو ہم مریضوں کی اعادت کے لیے بہترین وقت ہیں اسی طریقے سے یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے ہر ایک علاقے کے اندر ہر ایک جگہ پر وہاں کے معاملات کے لحاظ سے ہسپتر کی ٹائمنگ کے لحاظ سے گھروں کی ترتیب پر لحاظ سے لیکن یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے اگر ہم اس کو رائچ کریں گے تو معاشرے کے اندر لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ یہ وقت جو ہے مریض کی عادت کا بہترین وقت ہے اس کو دعائیں دینے کا اس کے اتماع داری کا اسے صبح صبح کے دن میں صبح صبح کے وقت میں اچھی خوشخبری دینے کا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مریض کی عادت کرتے تو آقا علیہ السلام سر پر ہاتھ رکھ کر آقا علیہ السلام اشانت فرماتے لا بأس قہور انشاءاللہ کوئی بات نہیں انشاءاللہ کوئی حرد نہیں انشاءاللہ اب شفایہ بھی جائے گی فرمایا جب مریض کے پاس بیٹھو تو اس کی اتماع داری کرتے وقت اسے حوصلے والی باتیں کرو آج ہمارے آئیم نسال کے طور پر یہ بابا پھیلی ہوئی ہیں اس بابا سے بس اب تو بس ابھی مرنے والا ہے بندہ لا حول ولا قوت تو مریض کو حوصلہ دے رہا ہے یقین دے رہا ہے اور یہ بھی یاد رکھیے قرآن کریم فرقان حمید بن اللہ تعالیٰ و تعالیٰ انشاءات فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَ جِمْنَنِ قَانَ عَرْزُو اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِ فرمایا کہ نبی کی آدائیں عصوے رسول یہ تمہارے لئے بہترین نمونہ حیات ہے تمہارے لئے بہترین زندگی کے لئے مشالح راہ ہے اگر تم اسے اپناو لیکن اسے اپناے گا کون جو یوم آخرت پر یقین دکھتا ہے جو اللہ سے ملاقات پر یقین دکھتا ہے تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم نے مرنا ہے مرنے کے بعد ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے دنیا کے اندر زندگی گزارنی ایسی ہے کہ نبی کی اداؤں والی اپنائیں تو انشاءاللہ رزیز جو سبحانہ اللہ نبی کی اداؤں والی زندگی اپنائیں گے تو انشاءاللہ معاشرے کے اندر پیار و محبت بھی خائم آئے پھر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھتے اور زمین ہی پر بیٹھ کر کھانا تناول فرماتے اگر زمین ہی پر استرحہ اور آقا علیہ السلام کبھی کبر اور زمین ہی پر لیٹھ جایا کرتے تھے اس طرح حد آرام فرمایا کرتے تھے اور غریب اور بے سہارا لوگوں کی عادت کے لیے آقا علیہ السلام تشریف لے جاتے صبح کی نماز کے بعد اور خود ان کا کام کاج کرتے کبھی کسی کو حقیر نہ سمجھتے ہمیشہ غریبوں کے جنازے میں شریک ہوتے کمزور فاقہ اور مفلس لوگوں کے پاس خود جاتے ان کی مدد فرماتے غریب سے غریب آدمی کی بھی دعوت قبول فرما لیتے غریبوں اور تنگ دستوں کی مدد کرتے ان کا بوجھ اٹھاتے مہمانوں کی خدمت مدارت کرتے بھلائی کے کاموں میں تعاون فرماتے اور یہ تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی وجہ سے یہ کائنات وجود میں آئی اللہ تبارک و تعالیٰ کہ وہ پیارے حبیب ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیکن ان کی ادائیں دیکھیں آج ہمارے ہاں کسی کو تھوڑا سا عہدہ مل جائے کسی کو منصب مل جائے کسی کو تھوڑا سا کسی کے پاس مال و دولت آ جائے تو اپنے میں نہیں سماتے تکبر غرور کس قدر ہوتا ہے یہ دو جہاں کے پیارے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رحمت للعالمین ہیں ادائیں دیکھیں کتنی پیاری ہیں کہ سنی یہ دوبارہ اور اپنی زندگی کا میں بھی محاسبہ کروں آپ بھی محاسبہ کریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر بیٹھتے ہیں آج ہمارے بچے زمین پر بیٹھنے کا بالکل رواج ختم ہو چکا ہے ٹیبلت پر بیٹھ رہے ہیں ٹھیک ہے بیٹھ رہے ہیں لیکن کبھی کبھار زمین پر بیٹھنے کا ایک اپنا مزہ ہے زمین پر بیٹھنے کے عادی بنائیں بچوں کو بساوقات زمین پر بیٹھنے کے آدھی کیونکہ اتنا تنگ اور چست دباس پیناتے ہیں کہ بچے زمین پر بیٹھ ہی نہیں سکتے تو فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھتے ہیں زمین ہی پر بیٹھ کر کھانا تناول فرماتے ہیں اکثر زمین ہی پر آرام فرماتے ہیں اور غریب اور بے سہارا لوگوں کی عادت کے لئے تشریف لجا دیں خود ان کا کام کاج کرتے کبھی کسی کو حقیر نہ سمجھتے ہمیشہ غریبوں کے جنازے میں شریک ہوتے کمزور فاقہ مست اور مفلس لوگوں کے پاس خود جاتے اور ان کی عادت اور مدد کرتے غریب سے غریب آدمی کی بھی دعوت قبول فرما لیتے غریبوں تنگ دستوں کی مدد کرتے ان کا بوجھ اٹھاتے مہمانوں کی مدارت اور ان کی خدمت کرتے بھلائی کے کاموں میں تعابون فرماتے انشاءاللہ کل کے دن میں ہم بقائدہ اس کا ذکر کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ پیارے کریم آقا علیہ وسلم انشاءاللہ آگے میں ذکر کروں گا اس بات کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین دوست آج معاشرے کے اندر بہترین دوست کیسے بن سکتے ہیں آج دوست کا دوست کے ساتھ رویہ کیسے ہوتا ہے شوہر کا بیوی کے ساتھ رویہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی کا بھائی کے ساتھ رویہ کیسے مہتر ہو سکتا ہے انشاءاللہ اس کا ہم ذکر کریں گے تو خاص اعمال و وظائف کا ذکر کرتے ہیں تو ماشاءاللہ پہلی رویہ اور اول کا خاص عمل یہ ہے کہ سبحان اللہ ایک تو یومیاں جسے میں نے ذکر کیا تھا کہ یومیاں ایک ہزار مرتبہ دوست پڑھنا ہے اس کی ترتیب آپ نے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دو رکعات نمازِ نفل پڑھنی ہے صلاة الطوبہ کی اور دو رکعات صلاة الحاجت کی پہلے دو رکعات صلاة الحاجت پڑھ لیں اللہ سے مدد کریں یا اللہ آج ربی الاول شریف کا پہلا دن ہے یا اللہ میں نے یہ لیتیں کی ہیں کہ اس ربی الاول کو میں اپنی زندگی کا یادگار ربی الاول بناوں گی یا اللہ تو مجھے توفیق دے دے مجھے اپنے نبی کی محبت میں سے کچھ حصہ عطا فرما کر مجھے اپنی نبی کی اداوں کو بنانے کی توفیق فرماتے تو انشاءاللہ رب کریم ضرور آپ کو توفیق فرمائیں گے صلاة الطوبہ پچھلے گناہوں کی توبہ یا اللہ ربی الاول شریف سے پہلے میں نے جتنے گناہ کی ہیں یا اللہ ان کو معاف فرما آپ نے صلاة الحاجت میں پہلی رکعات میں سورة الفاتحہ سورة الفاتحہ کے بعد سورة اخلاص اور دوسری رکعات میں سورة الفاتحہ کے بعد سورة کافیروں بھی پڑھ سکتے ہیں یا جو چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں سورة لیکن یہ ایک عامل تھا اس کے علاوہ آپ نے روزانہ رات اور دن میں باودو رہنا ہے باودو باودو رہنے کی کوشش کرنی ہے جب بھی ودو تو جائے تو دوبارہ ودو کرنا ہے اور ودو قائم رہنے کی کوشش کرنی ہے بار بار شیطان آپ کو اقسائے گا تنگ کرے گا لیکن آپ نے اس پر قائم رہنا ہے سب سے بہتری رہاب ہے تو انشاءاللہ باقی آہستہ آہستہ ہم اپنی زندگی میں اور کوشش کرنی ہے کہ آج پہلا دن ہے تو پہلا دن میں آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ اپنے غصے پر کنٹرول کرنا ہے غصے پر کنٹرول کرنا ہے تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ باقی آداؤں کی طرف ہم بڑھیں گے اللہ تعالیٰ کا وطالہ مجھ گناہگار سیاہکار کو بھی کہنے اور سنے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے دوسری ربیو لگولی شریف کے کیا خاص آبال اور وزائف ہیں ان کا تذکرہ اگلی نشست میں کریں انشاءاللہ